دیش کی راجنیتی میں ویسے تو کئی مدے گرماتے رہتے ہیں ستہ پکش اور وپکش آمنے سامنے بھی ہوتے ہیں لیکن کئی بار ایسے مدے ہوتے ہیں جن کا انت نہیں ہوتا دکھائی دیتا ہے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں دراصل پچھلے دنوں کیا ہوا یہ سب نے ریکھا پورے دیش نے ریکھا آپ نے ریکھا ہم نے ریکھا لگ بھگ ایک سو چالیس سے زیادہ سانسدھ نلمبت کیے جا چکے ہیں اس کے بعد سے وپکش سرکار پر حملہ برہے حالانکہ بیچ میں ایک اور مدہ گرمائار وہ تھا اور پراشپتی کی نکل کرنے کو لے کر اس معاملے میں سٹہ پکش نے وپکش کو گھیرا کانگریس پارٹی کو گھیرا لیکن اب باری تھی وپکش کی نلمبن کے خلاف وپکش نے اب اس مدے کو اٹھاتے ہوئے پردیشن کرنے کی سوچی اور اس کے بعد وپکش کے سانسدھ ایک ساتھ نظر بھی آئے سانسدھ کے شیدکارین سٹر کے دوران ایک سو چھالیس سانسدھوں کو لیلنبت کیا گیا تھا اس کے ویروڈ میں آج وپکشی گھٹ بندن آئین ڈی آئی اے کے نیتا سرڑکوں پر اتر آئے کانگریس کے ادھیکش ملکہ ارجن کھرگے اس دوران موجود تھے ساتھی کانگریس کے پورو ادھیکش اور سانسدھ راحل گاندھی کے علاوہ انڈیا گھٹ بندن کے دوسرے سردے سے بھی ڈلی کے جنتر منتر پر ویروڈ پردیشن میں شامل ہوئے وہین دیش کے سبھی زلہ مخیالے پر بھی راست ویعاپی ویروڈ پردیشن کیا جا رہا ہے بتا دیں کی سنسدھ سرکشہ کے اولنگھن کی گھٹنا پر وپکش کینڈری گرہ منتری امیر شاہ کے بیان کی مانگ کر رہا تھا آئیے سنواتیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے ستہ سے دور رکھنا ضروری ہے اگر ہماری جو دیش کا چریتر جو ہے ایک درمنے پیکش جنتنتر کا گنراج اس کو اگر سرکش رکھنا ہے تو ان کو ستہ سے دور رکھنا انیواری ہے سب وہ فوٹو آپ بتاتے ہیں کہ کئی کئی بیجے پی کے لیٹا کہا رہا ہے ایک انڈیا بلوک کی کوشش ہے یہ فوٹو آپ ہے ایک طریقے سے جو انڈیا بلوک اور کیا کہے گی بیجے پی پہلے تو بتائیے پارلیمنٹ کے اندر گوسپیٹ کیسے ہوا اس کے بارے میں جواب نہیں پچھلی بار جب ہوا تھا حملہ چار ہمارے سیکیورٹی کئی سیکیورٹی آفیسروں کو جان لے گئے تب ادواری صاحب گروہ منتری ہوتے وہ سٹیٹمنٹ دیئے پارلیمنٹ میں آنکھے آج کیوں نہیں ہو رہا ہو اس کا جواب دے اب وہ نہیں دیں گے اور اُلٹا اُلٹا آروب لگائے گے تو آپ نے سنا سیتارا میوچویری کو بھی اور پیچھے آپ نے نعرے سنیں کانگریس پارٹی زندہ بات کہنے کی کانگریس کی نیتہ بھی وہاں پر شامل ہے ششید ثرور کو آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں ایک بار سننے کا پریاس کرتے ہیں کیا کوئی پرٹیگریہ دیں گے نہیں بعد میں سنوائیں گے لیکن تصویریں سامنے آئی ہیں اس میں راہل گاندھی نظر آئے ملک ارجن کھرگی نظر آئے اس کے علاوہ اور بھی جو انڈی گھٹ بندن کے نیتہ ہے وہ بھی شامل ہوئے اس پردیشن میں آئیے انڈیا یہ گھٹ بندن کے سلسلسوں نے یہ ساف کر دیا کہ اس مسئلے پر سٹھا پکشانی پی جبی کو گھیرا ہی جائے گا تیرہ ڈسمبر کو شیدکارین ستر میں ویپکش نے خوب ہنگامہ کیا تھا ستدن کی کاریوہی میں ویوہ دھان کے بعد لوگ سباب راجی سوا دونوں میں سانسدوں کے نیلمبر کی پرکریہ شروع ہو گئی اب تک ایک سو چیلیس سانسد نیلمبر ہو چکے ہیں یہ سب سے زیادہ نیلمبر کا ریکورڈ ہے اب تک کے اتحاس میں ان ایک سو چیلیس نیلمبر سانسدوں میں گھروار کو آنشت کال کے سماپن سے پہلے نیلمبر تین اور سانسد شامل بھی ہیں تصویرے لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں اب اس پردیشن کو لے کر کیا کہتے ہیں بی جو پی کی نیتہ انڈیے گھٹ بندن کے ساتھی دیکھنے والی باتیں فیلہ سنواتے ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے بات کرتی ہیں کہ ہم لوگ تنتر کو مجبوط کریں گے تو اندر آ کر لوگ تنتر مجبوط ہوگا ہم دیکھتے ہیں چائنا پاکستان ان کے اوپر بھی سٹیٹمنٹ ہم دینا نہیں چاہتے تو دیش کیسے چلے گا سمپردائک دھنگے جہاں کوئی ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے یہ سیکلور سٹیٹ ہے اور سیکلور ہی بات کرنی چاہیے ہمیں اور جو ایسی پولوریزیشن ہے ان کی بات نہیں کرنی چاہیے میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کی ان کی چنتہ نہیں ہے ہمیں چنتہ وہ ہے کہ ہم نے کیسے ان سانسکوں کو باہر نکل کر اپنی منمرجی کرنی ہے ڈکٹیٹرشپ دکھانی ہے وہ بات ہے دیکھئے اگر یہ بات کہتے ہیں میرے کو بڑا بڑی اچھے رہے ہوتا ہے کہ موڈی جی کہتے ہیں ستر سال کانگریس نے کیا کیا موڈی صاحب اندرہ گانڈی نے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دی جو ہر روش ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں ہمارے نو جونوں کو شہید کر رہے ہیں ان کو اجاز رکھی ہے موڈی سرکار پر حملہ بڑا ہے لوگ ٹنٹر بچاؤ یہ نعرے لگائے جائیں گے اور انڈی کو گھیر آ جائے گا یہ سب کچھ حصہ میں دیکھا جا رہا ہے ایک سو چالیس سانسدوں کے نیلمبن کو لے کر آئی انڈیا یہ گھٹ بندن دلو کے ویروت پردشن کو لے کر کانگریس کے سانسد پرموت تیواری نے کہا کہ انڈیا گھٹ بندے سے ڈڑے ہوئے ڈل آج سبھا بھی کریں گے اور لوگ ٹنٹر کی خطیا کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں گے آج جو دلی میں موجود ہیں یا جو دیش کے انہے رازتانیوں میں ہیں وہاں انڈیا سے جڑے ہوئے دل دل سبھا کریں گے اور جو لوگ ٹنٹر کی خطیا ہوئی ہے اس لوگ ٹنٹر کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے کریں گے جب آپ صدرن سے بلپور وقت نکال لیں اور اس کے بعد جب ہم پریاس کریں اپنی بات رکھنے کا کالے کانونوں کا ویروت کرنے کا تو اس سمائے آپ بپکش بھی سانسد کرتے ہیں تو ہم جنتہ کی عدالت میں جا رہے ہیں سانسدوں کے نیلمبن پر آئی اینڈیا یہ گھٹ بندن کے جنتر منتر ویروت پر سماتھ بادی پارٹی کے سانسد رام گوپال یادم نے یہ کہہ دیا کہ دیش میں ہم کیا دیکھ پا رہی ہیں اور یہ چل کیا رہا ہے اس کے حوارے میں جنتہ کو بتانے کے لیے ہم اس ویروت پردشن میں بھاگ لے رہے ہیں جتنے بڑے پیوانے پر سنسد حدثیوں کا نیلمبن کیا گیا وہ الوکتان تک تو تھا ہی اور اس عدیسے سے کیا گیا کہ سنسد میں جو سرکشہ میں چوک ہوئی ہے جو سیندھ لگا ہے اس کے اصلی دوسی جو بی جے پی کا ایم پی ہے اس کا نام کہیں سامنے نہ آنے پائے اور اگر بیان دیا جائے گا تو نام آئے گا تو بیان نہیں دیا گیا یہی مانگ تھی بپکش کی اور اس مانگ جائز مانگ کو لے کر جب جب لوگوں نے سوال جن جن ایم پیج نے سوال اٹھایا ان سب کو ایک ایک کر کے نیلمبن کر دیا گیا ہے اور نیلمبن کا بعد جو بہت مہتپونڈ بل تھے جنہوں نے پورے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے نانگریکوں کے مولک ادھکاروں کو بہت آسانی سے چھننے کا پریاس کیا ہے سی آر پی سی آئی پی سی اور نین ایویڈین سیکٹ میں سنسودھن کر کے اور آئی ٹی ایکٹ پاس کر کے کہ آپ کا فون ہے کوئی ہے کسی کو بھی گورنمنٹ کسی کے بھی فون کو کبھی بھی ٹیپ کر سکتی ہے کوئی اب بادہ سرکار کے پاس نہیں ہے آپ کی کوئی نجتہ کا سوپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نجتہ کا ادھکار مولک ادھکار ہے اس کو بھی آسانی سے چھننے کا کام ان تین دن میں ہو گئے آئی انڈیا یہ گھٹ بندن دلو کے دیروت پردشن پر نیشنل کانفرنس کے سنسدھ فاروق عبداللہ نے بھی بیان دیا اور کہہ دیا کہ سنسدھ میں میٹپون بل پاس ہو رہے ہیں اور وپکش کہا ہے یہ پورا دیش پوچھ رہا ہے ہم نے گزارش کی کہ جو سنسدھ میں حملہ ہوا یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کون تھا جس پر گرہ منتری ہمیشہ سنسدھ میں بتائیں ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے ایمپورٹنٹ بلز پاس ہو رہے ہیں ہم نے کیا گزارش کی پوری اوپوزیشن یہ گزارش کی یہ جو بریچ ہوا ہے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کون ہے مہربانی کر کے سارے ہندوستان کی سیکورٹی کون دیکھتا ہے ہومینسٹی ہماری بارڈرز کی بھی افاظت ہومینسٹی کی پیسپ کرتی ہے پارلمنٹ کی بھی افاظت ہومینسٹی کے ہی پولیس والے ہوں باقی ہوں سارے ہومینسٹی سے ہماری گزارش تھی کہ ہومینسٹر صاحب تشریف لائے اور یہ پورا بتائیں ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا تھا ہم یہ جاننا چاہتے تھے کیسے ہوا موسیقی 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 موسیقی